اسلام آمام فیڈز پرائیویٹ لیمیٹیڈ ورزز فیڈریشن آف پاکستان اس کیس کا فیصلہ جسٹس بابر ستار نے 16 سپٹیمبر 2021 کو سنایا اور اپنی ریسیشن میں انہوں نے کمپیٹیشن آکٹ 2010 اور کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان کے کانسٹیوشن سٹیٹس کو ایک بار پھر کنفرم کر دیا 1973 کی کانسٹیوشن کے آرٹکل 151 کے مطابق پارلیمنٹ کے پاس یہ حق ہے کہ وہ ملک میں کسی بھی حصے میں تجارت کو کنٹرول کرنے کے لیے کانون سازی کرے کمپیٹیشن آکٹ اور کمپیٹیشن کمیشن کا یہی مقصد ہے کہ وہ پورے ملک میں تجارت میں کمپیٹیشن اور انصاف کو فروغ دیں اور اس چیز کو یقینی بنائیں کہ صرف جائز طریقے سے کاروبار کیا جا رہا ہے اسی وجہ سے فیڈریشن آف پاکستان کو کمپیٹیشن آکٹ 2010 بنانے کا پورا حق تھا اس فیصلے کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریٹ پیٹیشن نمبر 9518 آف 2009 میں لہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی بھی تائید کر دی اس میں لہور ہائی کورٹ کی تین ممبر بنچ نے یہی کہا تھا کہ کمپیٹیشن آکٹ 2010 آئینی طور پر ویلڈ ہے دیپیٹی ڈائریکٹر فائنانس اور ایڈمنسٹریشن فاتا تھو ایڈیشنل چیز سیکیٹری فاتا پشاور اور ایڈرز ایکسیکٹرہ اگنس ڈاکٹر لال مرجان اور ایڈر ایکسیکٹرہ انسٹنٹ اپیلز کے ذریعے اپیلنس نے ان ججمنٹس کو چالنج کیا ہے جو پشاور ہائی کورٹ نے باس کی ہیں جن میں ریسپونڈنس کی ریگلرائیزیشن آف سرویسز کی پریئے کو الاؤ کیا گیا تھا اب سپریم کورٹ کے سامنے تین سوال تھے پہلا یہ کہ کیا ہائی کورٹ فاتا پہ کے پی ایمپلائیز آکٹ 2009 اپلائے کر سکتا ہے دوسرا یہ کہ کیا کانسٹیوشن آف اسلامی ریبابلک آف پاکستان کی 25th amendment کا ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ہے اور ریسپونڈنس کو کوئی بینیفٹ مل سکتا ہے اور آخری یہ کہ کیا ہائی کورٹ کے پاس ایک ٹرائیبل ایریا میں جورسکشن ہے جسٹیس گلزان احمد، جسٹیس اجازال احسن اور جسٹیس منی بختر نے پہلے سوال پہ کہا کہ ہائی کورٹ فاتا پہ کے پی ایمپلائیز آکٹ 2009 اپلائے نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پریامبل میں اس کا پرپرز اور سکو کلیرلی سٹیٹیڈ ہے کہ وہ حیبر بختون بھا کے پروونس کے سرٹن کاتگری آف ایمپلائیز کے لیے ہے دوسرا یہ کہ کونسٹیٹوشن آف اسلامی ریبابلک آف پاکستان کی 25th amendment کا کوئی ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ نہیں اور ایسا کرنے سے صرف فلٹ گیٹس آف لٹگیشن ہوں گی اور آخری یہ کہ ہائی کورٹ کے پاس ایک ٹرائیبل ایریا میں جورسکشن نہیں ہے انلیس پارلیمنٹ نے دی نہ ہو اور یہ انٹرائنڈ ہے کونسٹیٹوشن کے آرٹیکل 247 میں محمد حماد الرحمن اگنسٹ ڈائریکٹر ایف آئیے ایکسیکٹرا اس کیس میں ہوا یہ تھا کہ پٹیشنر نے سیکشن وان سکسٹی سی آر پی سی کے تحت ایشو ہوئے نوٹس کو چیلنج کیا تھا جس کے مطابق ایف آئیے نے انہیں ایک انکوائیری کے مطالق پیش ہونے کو کہا تھا اب کورٹ کے سامنے دو ایشو درپیش تھے پہلا یہ کہ کیا سیکشن وان سکسٹی سی آر پی سی کے تحت ایشو ہونے والا نوٹس ہائی کورٹ کی کانسٹیٹوشنل جورسٹکشن میں چیلنج ہو سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ ڈاکٹرن آف پی مچورٹی آنڈ رائپنس کیا ہے کورٹ نے کہا کہ نوٹس کا ایشو ہونا ایک منفی کاروائی نہیں جس کا پٹیشنر کی رائٹس پہ کوئی برا اثر ہوگا عام الفاظ میں یہ کہ یہ کیس ابھی اس مرحلے پہ نہیں پہنچا جہاں کورٹ انٹرفیر کرے مداخلت کرنے سے ایف آئی اے کا دائرہ اختیار پامال ہوگا تو سیکشن وان سکسٹی سی آر پی سی کے تحت ایشو ہونے والا نوٹس ہائی کورٹ کی کانسٹیٹوشنل جورسٹکشن میں چیلنج نہیں ہو سکتا دوسری طرف ڈاکٹرن آف پری مچورٹی آنڈ رائپنس یہ کہتی ہے کہ کسی ایسے ماملے پہ کانسٹیٹوشنل جورسٹکشن میں فیصلہ نہیں سنایا جا سکتا اگر وہ پری مچور ہو یعنی کمپلین ایگزیکٹیو ایکٹ ابھی اتنی تھوس نہیں کہ لاؤ میں اسے مخاطب کیا جائے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کانسٹیٹوشنل جورسٹکشن کی طرف جانے کے بجائے لٹیکن کے پاس کوئی اور راستہ بھی موجود ہو کوئی ایڈمنسٹریٹیو یا ایگزیکٹیو ایکشن مثلاً ابتدائی اقتعامات حتمی فیصلے کے بیچ میں رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں جو کہ شاید لوگوں کے حقوق پر راہے راست اثر نہیں کرتے اسے کہتے ہیں داکٹرن آف پری مچورٹی اور رائپنس ایڈا کیس ہے سابرہ خاتون اگینس گورنمنٹ آف تی پنجاب ایکسٹرہ پیٹیشنر ایک الیمنٹری سکول ٹیچر جس کی اٹھائیس سال کی سروس ہے نے اس الزام پر اسے جاری کیے گئے شو کاؤز نوٹس کو چیلنج کیا ہے کہ اس کا اپوائنمنٹ کا آرڈر جالی ہے عدالت کے سامنے تین سوال پیش آئے پہلا یہ کہ داکٹرن آف رائپنس کیا ہے دوسرا یہ کہ کیا انکوائری کا حکم دینے والا آرڈر یا ایک شو کاؤز نوٹس ایک ایڈورس آرڈر ہے جسے کاؤسٹیٹیوشنل پیٹیشن میں جاری کیا جا سکتا ہے اور تیسرا یہ کہ کیا سرکاری ملازم کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لینا اس کی شرائط و زوابت کا حصہ ہے عدالت نے ان کے جواب میں کہا کہ ڈاکٹرن آف رائپنس عدالتوں کو پری مچور ایڈیوڈیکیشن سے بچاتی ہے مقدمہ اچھی طرح سے تیار مخصوص اور عدالتی حل کیلئے موضوع ہونا چاہیے عدالتیں ایسے مقدمات کا فیصلہ نہیں کر سکتی جن میں گئر یقینی اور ہنگامی مستقبل کے واقعات شامل ہوں جو متوقع طور پر پیش نہ آئیں یا حقیقتن واقعہ نہ ہوں دوسرے سوال کو مخاطب کر کے عدالت نے کہا کہ نہ تو انکوائری کا حکم دینے والا آرڈر اور نہ ایک شو کاؤز نوٹس ایک ایڈ ورس آرڈر ہے ان میں سے کسی کا مطلب یہ نہیں کہ کیس کا فیصلہ افسر کے خلاف بلا وجہ ہی کیا جائے گا اس کے حق میں فیصلہ آنے کا ہمیشہ امکان رہتا ہے چنانچہ اس طرح کے حکم یا شو کاؤز نوٹس کی عدالتی نظرسانی اپریہنشن یا سپیکیولیشن پر بیسٹ ہوگی انکوائری ایکشن اس کی شرائط و ذوابت کا حصہ ہے اور اس کے سلسلے میں ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار واضح طور پر ممنوع ہے انکوائری کا حکم دینے والا آرڈر انکوائری آفیسر کی اپوائنٹمنٹ اور شو کاؤز نوٹس جاری کرنا تعدیبی کاروائی یا اس کی طرف کم از کم ابتدائی اقدامات کا لازمی حصہ ہے اور یہ آرٹیکل 212 کے آوستر کلاؤز کو بھی اٹریکٹ کرے گا اگر یہ عدالت ایک ایسی پٹیشن کو انٹرین نہیں کر سکتی جو فائنل آرڈر کو چیلنج کرے تو ایک انٹیرم آرڈر میں بھی مداخلت نہیں کر سکتی بیلی 2021 اسلام آباب 305 حافظ حمداللہ سبور ورزز گورمنٹ اف پاکستان یہ کیس چیف جسٹس اتر منعلا کے سامنے ایک رٹ پٹیشن کے طور پر پیش کیا گیا اس پٹیشن میں کورٹ کے سامنے مین ایشو یہ تھا کہ ایک شخص کی رائٹ تو سٹیزنشپ کتنی ایپورٹنٹ ہے اور کسی سٹیزن کے سی این آئی سی کو کن سرکمسٹانسز میں ریوکیا جا سکتا ہے اس کیس کے فیکٹس کچھ یوں ہے کہ پٹیشنر حافظ حمداللہ سبور بلوچستان میں پیدا ہوئے اور 2012 میں وہ پاکستان کی سینٹ کے میمبر بن گئے 2019 میں نازرہ نے ایک آرڈر کے ذریعے ان کا سی این آئی سی یہ کہہ کر کینسل کر دیا کہ انہیں ایک انٹیلیجنس ایجنسی سے ریپورٹ ملی ہے کہ پٹیشنر دراصل پاکستانی سیٹیزن ہے ہی نہیں اب نازرہ کے مطابق ناشنل ڈیٹا بیس آن ایڈیسٹریشن آتھورٹی آرڈننس 2002 کے سیکشن 18 کے نیچے ان کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ کسی بھی شخص کے سین آئی سی کو کینسل کرے اس پٹیشن کو علاو کرتے ہوئے کورٹ نے سیٹیزنشپ کی رائٹ کی ایمپورٹنس کو ایمپورٹنس کیا کورٹ نے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی کہ سیٹیزنشپ آکٹ 1951 کے سیکشن 4 کے مطابق کوئی بھی شخص جو پاکستان میں پیدا ہوا ہو بائی برٹ پاکستان کا سیٹیزن ہوتا ہے 2002 کی آرڈنس کے نیچے بھی سیٹیزن کی وہی ڈیفنیشن دی گئی تھی جو کہ سیٹیزنشپ آکٹ میں تھی اور سیکشن 18 کے نیچے نادرہ کسی بھی شخص کے سی این آئی سی کو صرف چار گراؤنڈ پر ریووک کر سکتی تھی اور یہ چاروں گراؤنڈ اس کیس میں شامل نہیں تھے اگر نادرہ کسی اور گراؤنڈ پر یہ آئی ڈی کارڈ ریووک کرنا چاہتی ہے تو اس سلسلے میں اجوڈکیشن کے لیے اسے کسی کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے اس کیس کے فیکٹ پر نادرہ نے کسی بھی کورٹ سے رجوع نہیں کیا اور صرف ایک انٹیلیجنس ایجنسی کی ریپورٹ کی بیسس پر پیٹشنر کو ریسپونس کا موقع دیے بغیر ان کا آئی ڈی کارڈ کیانسل کر دیا کیس کے فیکٹ پر یہ بات کسی نے بھی کنٹینڈ نہیں کی تھی کہ پیٹشنر پاکستان میں ہی پیدا ہوئے اور نہ ہی کسی نے یہ الیج کیا کہ انہوں نے سیٹیزنشپ حاصل کرنے کے لیے فراڈ پرپیٹریٹ کیا کسی شخص کا سی این آئی سی کیانسل کرنا اس کے سیٹیزنشپ کی حقوق لیمٹ کرنے کے برابر ہے کیونکہ سی این آئی سی کے بغیر وہ کسی بھی ٹریڈ یا اور یوسفل ایکٹیوٹی میں انگیج نہیں کر سکتا اسی لیے اس جاجمنٹ میں کوٹ نے نادرہ کی ڈیسیشن کو آرپیٹری اور آرٹرا وائریز قرار دیا اور پیٹشنر کے آئی ڈی کارڈ کو رسٹور کرنے کے لیے آرڈر جاری کیا اسی کیس میں پیٹشنر نے پیمرا کے ایک آرڈر کو بھی چیلنج کیا جس کے نیچے پیمرا نے ٹی وی چینلز کو یہ ہدایت دی تھی کہ وہ پیٹشنر کو اپنے ٹاک شوز میں نہ بلائے کوٹ نے اس آرڈر کو بھی انوالی ڈیکلیر کرتے ہوئے کہا کہ پیٹشنر کی کانسٹیوشن کے آرٹیکل نائنٹین اور نائنٹین اے کی رائٹ تو فیڈم آف سپیچ اور فیڈم آف انفرمیشن کے حلاف ہے اور پیمرا نے یہ آرڈر پاسٹ کرتے وقت پاکستان الیکٹرونک میڈیا ریگلیٹری آثورٹی آرڈنس دوہزار دو کے نیچے اپنی پاورز مسیوز کی تھی اگلا کیس ہے ساغر احمد اگنس ایمباسیڈر یو ایس ای ایمباسی اسلام آباد پیٹشنر نے عدالت کے سامنے ایک اپجیکشن کیس پوٹ اپ کیا اور کانسٹیوشن کے آرٹیکل وان نائنٹینائن کی روشنی میں ایک ڈائریکشن سیکھ کی جو یو ایس ای ایمباسی اسلام آباد کے ایمباسیڈر کو ایشو کی جائے کہ وہ امریکہ جانے کے لیے پیٹشنر اور اس کی فیملی کا ویزا ایشو کرے اور ائر ٹکٹس پروائیڈ کرے عدالت کے سامنے دو سوال تھے پہلا یہ کہ آرٹیکل وان نائنٹینائن کی روشنی میں کیا ہائی کورٹ یو ایس ای ایمباسی اسلام آباد کے ایمباسیڈر کو ڈائریکشن دے سکتا ہے کہ وہ پیٹشنر کا ویزا ایشو کرے اور دوسرا یہ کہ کیا سیکشن ایٹی سکس اے سی پی سی میں ایمباسیڈر کو دی گئی ڈپلوماتک ایمیونٹی اس کے خلاف کانسٹیٹوشنل پیٹشنز پہ بھی ایپلیکیبل ہے جسٹس مزمل اختر شبیر نے پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ پیٹشنر کا کیس آرٹیکل وان نائنٹینائن میں دی گئی عدالت کی جوریسٹکشن میں نہیں فال کرتا کیونکہ ایمباسی اور ایمباسیڈر پروائیڈڈ کیاٹگری میں نہیں آتے اور لہٰذا رٹ آف مانڈمیس ایشو نہیں ہو سکتی دوسرا سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ سیکشن ایٹی سکس اے سی پی سی میں ایمباسیڈر کو دی گئی ڈپلوماتک ایمیونٹی اس کے خلاف کانسٹیٹوشنل پیٹشنز پہ بھی اپلیکیبل ہے اور اس حوالے سے انہوں نے PLD 1970 سپریم کورٹ 1 PLD 1992 سپریم کورٹ 723 اور PLD 2004 سپریم کورٹ 70 کا حوالہ دیا یہ کیس لہور ہائی کورٹ کے سامنے ایک رٹ پیٹشن کے طور پر پیش کیا گیا اس کیس کے فاکٹس کچھ یوں ہے کہ پیٹشنر نے سی آر پی سی کے سیکشن 491 1A کے نیچے اپنے مائنر چلن کی ریکاوری کے لیے ایک اپلیکیشن فائل کی اس کی بیسز پر کورٹ نے SHO کو آرڈر کیا کہ وہ ان بچوں کو ریکاور کرے لیکن تب تک رسپوننٹس نمبر 426 ان بچوں کو راول پندی لے گئے تھے پیٹشنر نے پھر اپنی اپلیکیشن ریوک کر لی اور کانسٹیٹوشن کے آرٹیکل 199 کے نیچے اپنے بچوں کو ریکاور کروانے کے لیے ایک نئی اپلیکیشن فائل کی اس کیس میں کورٹ کے سامنے تین مین اشیوز تھے پہلا ایشو یہ تھا کہ کیا لہور ہائی کورٹ کی پنسپل سیٹ کی جورسٹیکشن صرف اس کے اسائنڈ ایریا تک ایکسٹین کرتی ہے اس ایشو کو ریسائیڈ کرتے ہوئے جس تارک سلیم شیخ نے کلیاریفائی کیا کہ لہور ہائی کورٹ اسٹیبلشمنٹ آف بنچز رولز 1981 کے رول 3 کے باوجود ہائی کورٹ کی پنسپل سیٹ کی ریزائیڈنگ جج کے پاس لہور ہائی کورٹ کی پوری ٹیریٹوریل جورسٹیکشن ایکسرسائز کرنے کا احتیار ہے اس کنکلوجن پر پہنچنے کے لیے جج نے رول 3 کو ڈیٹیل میں آنیلائز کیا اس رول کے مطابق کسی بھی بنچ کی اسائنڈ ایریا میں ہونے والے کیسز اسی بنچ کے سامنے فائل اور ڈیسائیڈ ہونے چاہیے البتہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ پی ایل دی نائٹی نائٹی فائی ایس سی فائی ہنڈرڈ کے مطابق رول 3 کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کی اس جورسٹیکشن کو لیمٹ نہیں کر سکتا جو کسے کونسٹیوشن گرانٹ کرے کیونکہ پریزنٹ کیسز میں کونسٹیوشن کے آرٹیکل 199 کے نیچے ایک پیٹیشن دائے کی گئی اس فیکٹ پر کوئی اوبجیکشن ریز نہیں کی جا سکتی تھی کہ یہ لہور بینچ پر کیوں فائل کیا گیا اس کیس کا دوسرا ایشو یہ تھا کہ کیا سی پی سی کا آرڈر 23 کا رول 3 سی آر پی سی کے سیکشن 491 1 کے نیچے کنڈکٹ کی جانے والی پروسیدنگز پر اپلائے کرتا ہے اب آرڈر 23 رول 3 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی پلینٹیف اپنی کمپلینٹ کو کورٹ کی پرمیشن کے بغیر ویڈراؤ کرے تو وہ اس حلسل میں ایک فیش سوٹ نہیں دائے کر سکتے البتہ اس کیس میں کورٹ نے کہا کہ سیکشن 491 1A کے نیچے پروسیدنگز کو سوٹ کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا جس کی وجہ سے یہ رول پریزنٹ کیس میں اپلائے نہیں کرتا کیس کا تیسرا ایشو یہ تھا کہ کیا ریس جوڑے کارڈا کا پرنسیبل حیبیس کی پروسیدنگز پر اپلائے کرتا ہے اس ایشو کو ڈیسائیڈ کرتے ہوئے کوٹ نے کونکلوٹ کیا کہ ریس جوڑے کارڈا کا پرنسیبل حیبیس کی پروسیدنگز پر اپلائے نہیں کرتا 1991 MLD 1250 کو سائیڈ کرتے ہوئے کوٹ نے کہا کہ سیکشن 491 کے نیچے پاس کیا گیا آرڈر CPC کے سیکشن 369 کے نیچے ایک ججمنٹ کلسیڈر نہیں کیا جاتا اور اسی لیے یہ ریس جوڑے کارڈا کا پرنسیبل اپلائے نہیں کرتا اور تو اور ان پریزنٹ پروسیدنگز میں ایڈیشنل سیشنز جج نے اس کیس کو میریٹس پر تو ریس کیا ہی نہیں جس کی وجہ سے ان پر ریس جوڑے کارڈا کا پرنسیبل اپلائے نہیں کرتا اس کیس کا لاسٹ ایشو یہ تھا کہ کیا ایک پینڈنگ گارڈین شپ پیٹشن کے دوران حیبیس کورپس کی پیٹشن کے ساتھ پروسیڈ کیا جا سکتا ہے 1998 SEMR 500 کو سائد کرتے ہوئے کورٹ نے کہا کہ ایک گارڈین شپ پیٹشن کی پینڈنسی کے دوران CRPC کے سیکشن 491 کے نیچے پروسیڈنگ سٹارٹ کی جا سکتا ہے اور یہی رول حیبیس کورپس کی پیٹشن کو بھی اپلائے کرتا ہے وہ اس لیے کیونکہ سیکشن 491 کے نیچے کورٹ صرف ایک سمری ججمنٹ دیتا جس میں وہ یہ decide کرتا ہے کہ کسی پیرنٹ کے پاس بچے کی کسٹی illegal تو نہیں یہ چیز گارڈین شیب پیرنٹ کے ساتھ بچے کا رہنا اس کے لئے بینیفیشل ہے یہ کیس لاہور ہائی کورٹ میں آرٹیکل 199 کے نیچے ایک کونسٹیٹوشنل پیٹشن کے طور پر پیش کیا گیا اس کیس میں دو مین ایشو تھے پہلا ایشو یہ تھا کہ سی سی پیٹشن کے الانیفیشن کچھ ہیو تھے کہ پیٹشنر کچھ کچھ بزنس نہیں کر رہی تھی اس لئے سی آر نے سی سی پیٹشن کا اپروچ کیا کہ وہ کمپنی اوڈننس 1984 کے سیکشن 305 کے نیچے انہیں یہ سینکشن یا پرمیشن دے کہ وہ اس کمپنی کی وائنڈنگ اپ کے لیے ہائی کورٹ میں ایک پیٹشن دائر کرے اسی لیے دوہزار ستارہ میں اپیل چالنج سیکشن سردار قربان علی ڈوگر مرز پاکستان بار کانسل فائل کیا اس پیٹشن وہ ڈسمیس کرتے ہوئے کورٹ نے کیس کے میریٹس کو آنیلیز کیے بغیر پیٹشن کی مینٹین بلیٹی کو ڈسکس کیا 2020 SCMR 631 اور 2021 SCMR 425 کے مطابق بار کاؤنسل یا اس کی کوئی بھی کمیٹی آرٹکل 199 کے نیچے پرسن پرفارمن بیسس پر آرٹکل 199 کے نیچے بار کاؤنسل کے آرٹکس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا اور کورٹ کی کانسٹیوشن جوریس دکشن وقت نہیں کی جا سکتی تھی محمد غزن فرنوید اگنس سٹیٹ ایکس کیس میں 2nd F.I.R. لوج ہوئی husband کی 2nd marriage کے حوالے سے جو بغیر پہنی ویڈی کے اجازت سے تھی اب عدالت کے سامنے سوال یہ تھا کیا ہائی کوڈ F.I.R. کو کانسٹیوشن جوریس کر سکتی ہے دوسرا یہ کہ کیا سیم فاکس پہ دوسری F.I.R. پرمیس تیسرا یہ کہ کیا 2nd marriage کے پرمیشن لیٹر کی سکتی ہے دوسرا یہ کہ سیم ٹاکس پہ دوسری F.I.R. پرمیس نہیں ہے اور تیسرا یہ کہ 2nd marriage کے پرمیشن لیٹر کی فوجری کے حوالے سے F.I.R. لارج نہیں ہو سکتی اور ماملہ تاملی کوٹ کی جورس ٹھول کرے یہ دی 2022 سندھ 1 علی عزر ورز آرزو فاطمہ Constitutional Petition Number D 2903 of 2021 یہ کیس سندھ High Court میں Chief Justice احمد علی شیق اور Justice یوسف علی کے سامنے Constitution کے Article 199 کے تحت ایک Constitutional Petition کے طور پر پیش کیا گیا اس کیس کا main issue یہ تھا کہ کیا High Court Article 199 کے نیچے اپنی jurisdiction exercise کرتے ہوئے دیکلیئر کر سکتا ہے اس کیس کے facts کچھ یوں تھے کہ petitioner نے ایک تیرہ سالہ کرسٹل لڑکی سے شادی کی جس نے اسلام قبول کر لیا البتہ اس لڑکی کے والد نے petitioner کے حلاف ایک فائی آر درج کر بھائی جس میں انہوں نے اللیج کیا کہ ان کی بیٹی کو اگواہ کیا گیا ہے petitioner نے پھر پی کیا کہ court declare کرے کہ سندھ Child Marriage Strait Act 2013 اسلام teaching کے حلاف ہے اور اس Act کے section 2A میں Child کی definition دی گئی ہے اسے مسلم کے لئے puberty کی A سے judge کیا جائے petitioner نے اپنا claim Constitution کے Article 203 D پر بیس کیا اس petitioner reject کرتے ہوئے court نے Article 203 D کو detail میں analyse کیا جو کہ federal شریعت court سے relate کرتا تھا اس article کے مطابق یہ شریعت court کی exclusive domain تھی کہ وہ کسی statute کو analyse کر دیکلیر کرے کہ وہ اسلام قرآن اور سنت کے حلاف ہے ثق سب cross 1A کے نیچے انہیں relevant government کو اپنی اس finding کا notice لینا ہوتا ہے تاکہ government explain کرے کہ اس statute کے پیچھے ان کی intention کیا تھی PLD 2014 SC1 میں سپریم court نے clearly Article 199 کے نیچے High court کی jurisdiction کے parameters explain کی ہے اس کے علاوہ Article 203 G کے تحت وہ areas جن پر شریعت court کی jurisdiction ہے ان issues پر کوئی اور court چاہے وہ High court ہو یا Supreme court اپنی powers exercise نہیں کر سکتا PLD 2014 Lahore 145 میں بھی Lahore High Court نے یہ clearly declare کیا کہ Article 203 G شریعت court کی jurisdiction میں fall کرنے والے issues کو High court کی jurisdiction سے oust کرتا ہے اسی لیے یہ present petition maintainable نہیں Public Interest Law Association of Pakistan Against Environmental Protection Agency Punjab through Director General and others یہ سارے petitions ایک project کی legality challenge کرتی ہیں جس کا نام ہے Rawi River Front Urban Development Scheme اور اسے accomplish کیا ہے Rawi Urban Development Authority نے set up under the Rawi Urban Development Authority Act 2020 اب عدالت کے سامنے پہلا سوال تھا کہ کیا 2020 Act کی Provision Constitution کے Ultravires ہیں دوسرا کیا Rawi Urban Development Authority Ordinance 2021 Constitution کے Ultravires ہے تیسرا کہ 2020 Act کی Non Compliance کیا Authority کے Actions کو بھی Ultravires render کر دے گی چوتھا Environmental Approval سے پہلے جو Acquisition Proceedings Initiate ہوئیں کیا وہ Illegal اور Void ہے اور آخری سوال یہ ہے کیا وہ صرف Monetary Loss Include کرتی ہے Justice شاہد کریم نے کہا کہ 2020 Act کے Section 6 18 2 29 30 اور 31 Constitution کے Ultravires ہیں Amendment Ordinance 2021 پوری Ultravires ہے اور جب 2020 Act کا Purpose ہی Decision Making Process میں فلفل نہیں ہوا تو لہٰذا Authority کے بھی سارے Actions Constitution اور 2020 Act کے روشنی میں Illegal اور Void ہے اور Lastly Just Compensation میں اور بھی چیزیں include ہوتی ہیں جیسے کہ Affected Persons کی Rehabilitation صرف رہائش کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ ان کے Business اور livelihood کے حوالے سے بھی Lahore High Court Sheik Shaan Elahi Verses Federation of Pakistan Rit Petition No. 30013 of 2021 یہ case Lahore طور پر پیش کیا گیا اس case میں Respondent نے ایک Complaint دائر کی جس کے مطابق Petitioners نے Respondent کو باہر work permit پر بھیجنے کے لئے پیسے تو لیئے لیکن اپنا وعدہ پورا نہیں کیا Petitioners کو پاسپورٹ and ویزا مانویل 2006 کے paragraph 51 کے نیچے blacklist کر دیا گیا اس case میں اور اس سے related ایک اور Petition میں court کے سامنے domain issues رکھے گئے پہلے issue یہ تھا کہ کیا ایک شخص کی right to travel کو کسی بھی enacted law کی year موجودگی میں suspend کیا جا سکتا ہے پہلے پہلے issue پر آتے ہوئے court نے کہا کہ universal declaration of human rights 1948 کے article 13 کے تحت right to travel ایک fundamental right کے طور پر ریکنائز ہوئی تھی اور اسی طرح ایک اور similar provision international covenant on civil and political rights کے article 12 میں پائی جاتی ہے ان provisions کے مطابق ہر شخص کے پاس اپنی country کے اندر travel کرنے کی اسے چھوڑنے کی اور اس میں واپس آنے کی right ہے البتہ پاکستانی law کے حساب سے constitution کا article 15 expressly ملک سے باہر سفر کرنے کی right کو guarantee نہیں کرتا اس کے باوجود پاکستانی courts نے article 4 law کے مطابق treat کرنے جانے کی right اور article 9 right to life and liberty کو باہر travel کرنے کی right کو support کرنے کے لئے استعمال کیا ہے لہٰذا باہر travel کرنے کی right fundamental rights کا ایک اہم حصہ ہے اور اسے صرف ایک public interest کے لئے بنائے گئے قانون کے مطابق ہی restrict کیا جا سکتا ہے کیس کے دوسرے issue پر آتے ہوئے court نے کہا کہ 2006 کا manuel Passports Act کے مقاصد کو پورا کرنے کے لئے بنایا گیا Passports Act کا section 8 صرف passport کی cancellation impounding اور confiscation کی بات کرتا ہے اور اس میں کھی بھی black listing کا ذکر نہیں ہے passport rules 1974 بھی black listing کے کا manuel اس ordination سے lower level پر ہے کیونکہ 2006 کا manuel Passport Act کے مقاصد سے تجاوز کرتا ہے یہ ultra worries ہی ہے میرا شفی etc against federation of Pakistan etc یہ writ petition prevention of electronic crimes act 2016 کے section 20 کی constitutionality کو challenge کر رہی ہے اور اس provision کے under police station FIA cyber wing circle پہ کے under high code کی jurisdiction صرف تب invoke ہو سکتی ہے جب کوئی adequate اور efficacious alternative remedy نہ ہو دوسرا یہ کہ P.A.C.A. کا article 20 constitution کے article 19 کو violative ہے تیسرا یہ کہ P.A.C.A. کا article 20 discriminatory ہے یا نہیں چوتھا یہ کہ کیا Rule 7.5 ordain کرتا ہے کہ non cognizable offenses according to section 155 CRPC deal ہوں گے 5. یہ کہ civil اور criminal litigation ساتھ ساتھ چل سکتی ہے اور آخر یہ کہ اگر ایک particular act malified ہے تو کیا وہ factual inquiry require کرتی ہے جو high court constitutional jurisdiction میں نہیں undertake کر سکتی ریستر اسطارق سلیم شیخ نے پہلے سوال پہ کہ Constitutional کے article 199 کے under high court کے jurisdiction صرف تب ہی انووک ہو سکتی ہے جب کوئی adequate اور efficacious alternative remedy نہ ہو دوسرا یہ کہ P.A.C.A. کا article 20 constitution کے article 19 کو violative نہیں ہے اور نہ ہی article 20 discriminatory ہے چوتھا یہ کہ rule 75 یہ ordain کرتا ہے کہ non cognizable offenses according to section 155 CRPC ہی ڈیل ہوں گے پانچ پائی کہ civil criminal litigation ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں اور آخر یہ کہ اگر ایک particular act malified ہے تو وہ factual inquiry require کرتی ہے جو high court constitutional jurisdiction میں نہیں undertake کر سکتی lahore high court Pakistan Muslim league vs. sardar dhust Mohamed Mazari اس case کے facts پر petitioners نے learned judge in chamber کے order کے حلاف ICA file کی learned judge کے order میں انہوں نے ایک writ petition dismiss کی اور دوسرے writ petition کو یہ کہ dispose کر دیا کہ Punjab assembly speaker نے جو order pass کیا illegal تھا ساتھ ساتھ انہوں نے Punjab assembly deputy speaker کو direction دیا کہ constitution article 130 3 کو rules of procedure of the provincial assembly of Punjab 1997 کے rule 20 کے ساتھ پڑھتے ہوئے 16 April کو چیف minister کے election کر آئے اس ICA میں court کے سامنے charming issues تھے پہلا issue یہ تھا کہ جب speaker assembly پر preside نہ کر سکے تو deputy speaker constitution کے article 53 clause 3 کے نیچے speaker کے اختیارات exercise کر سکتا ہے اس issue پر court نے کہا کہ constitution کا article 53 clause 3 speaker یا deputy speaker کے office میں vacancy کے ساتھ deal کرتا ہے اس article کے دو حصے ہے پہلے حصے کے مطابق جب speaker کا office vacant ہو یا speaker کسی بھی وجہ سے اپنے functions perform نہ کر سکے تو deputy speaker speaker کے طور پر act کر اس article کے دوسرے حصے کے مطابق جب deputy speaker کا office vacant ہو تو 1997 کے rules کے مطابق ایک member assembly کی meeting پر preside کرے گا 1997 کے rules کے rule 5 12 اور 14 کے تحت speaker کی absence میں deputy speaker ہی assembly کا session chair کرے گے case کا second issue یہ تھا کہ assembly session panel of chairman کب conduct کر سکتے ہیں اس issue پر court نے کہا assembly session panel of chairman صرف تب conduct کر سکتے ہے جب speaker یا deputy speaker کسی وجہ سے unavailable ہو case کا تیسرا issue یہ تھا کہ جب deputy speaker کے حلاف motion of no confidence move کیا ہو تو کیا تب بھی assembly session پر preside کر جب ان کے removal resolution consider کی جا رہی ہو case کا آخر issue یہ تھا کہ کسی بھی proceeding کی validity کو court of law میں challenge کیا جا سکتا ہے اس موضوز سے متعلق court نے کہا constitution میں یہ clearly لکھا ہے کہ Parliament کسی بھی proceeding کی validity ایک court of law کے سامنے question نہیں کی جا سکتی البتہ provincial assembly speaker کا وہ order جس کے ذریعے deputy speaker کو دی گئی delegated powers withdraw کر رہے ہو ان orders کی category میں نہیں آتا جنہیں court کے سامنے challenge نہیں کیا جا سکتا اس orders کی validity court کے سامنے question محمد حمزہ شہباز شریف ورز province of Punjab and four others اس case کے facts پر chief minister کے resignation کے بعد اس position کے لئے دو candidates سامنے آئے جن میں سے ایک assembly کی speaker بھی تھے speaker نے deputy to notified کیا کہ وہ article 130 کے نیچے chief minister کی post کے election hold کرے present petition میں court سے یہ request کی گئی تھی کہ assembly کا session adjourned ہونے کے باوجود اسے دوبارہ جلد از ڈرگ دی schedule کروا جائے پیزن petitioner نے speaker کے اس action کو بھی challenge کیا جس میں انہوں نے rules of procedure کے rule 25 سے متعلق deputy speaker کی powers بدھ رو کی اس case میں court کے سامنے چار مہین issues تھے پہلا issue یہ تھا کہ کیا speaker اور deputy speaker کے election کے بعد کیا provincial assembly کے پاس یہ mandate ہے کہ وہ phreeze to the exclusion of any other business کا استعمال کرتے ہوئے جلد as جلد chief minister chieff minister کے election کروائے اس article کو استعمال کرتے ہوئے speaker یا deputy speaker اور chief minister کے election کے درمیان موازنہ کیا جا سکتا تھا اور اس article کا mandate یہ بات clear بناتا تھا کہ chief minister کے لیے جلدی elections کروانا کتنا لازمی تھا اسی لیے جب ہی chief minister کا office vacant ہو تو constitution کے article 67 کے تحت frame کیے گئے rules 17 18 19 20 کو article 127 کے ساتھ پڑھتے ہوئے elections کروانے چاہیے اور یہ elections session کے سمن ہونے کے دو دنوں کے اندر اندر 3 کے تحت دیا گیا ہے کیونکہ یہ constitutional principle پر based ہے جس statutory rules سے ایک higher footing پر ہے اسی لیے deputy speaker کا یہ قدم جس کے through انہوں نے assembly کا session 6 April سے 16 April تک جون کر دیا تھا constitution اور rules of procedure کے mandate سے باہر تھا البتہ court نے کہا کہ constitution کے article 254 میں ایک rescue provision دی گئی ہے جس کے نیچے کوئی بھی act صرف اس لیے invalidate نہیں ہو سکتا کیونکہ اسے constitution کی دیگر time limit کے اندر نہیں کیا گیا اس پیوشن کو apply کرتے ہوئے court deputy deputy speaker کے اس act کو validate کیا جس کے درو انہوں نے 16 April تک assembly کا اجلاس منتقل کیا تھا اس case کا تیسرا issue یہ تھا کہ کیا speaker ایک notification کے ضرعیے constitution کے article 53 clause 3 کے تحت deputy speaker کی powers withdraw کر سکتے ہیں اس issue پر court نے کہا article 53 کے تحت اگر سکتے ہیں court نے کہا کہ constitution deputy speaker کو اختیار دیتا ہے کہ speaker کے طور پر act کر سکتے ہے تو speaker کے پاس کوئی کیا اگر deputy speaker اور speaker کے حوالے سے ایک motion of no confidence spending ہو تو کیا پھر بھی deputy speaker chief minister کے elections کے session پر preside کر سکتا ہے اس حوالے سے court نے کہا کہ constitution کے article 130 clause 3 اور rules of procedure کے rule 17 کے نیچے دیے گئے mandate کے مطابق chief minister کے elections no confidence consider ہوگا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس دوران وہ دوسرے sessions میں بھی preside نہیں کر سکتے اس case کا آخر issue یہ تھا کہ constitution کے article 69 کو نکال کر کیا deputy speaker کا کوئی بھی act یا decision review ہو سکتا ہے اس issue پر court نے کہا کہ speaker کی ruling کے ساتھ immunity صرف تک تک attached رہتی ہے جب تک وہ اپنی duties constitution limits میں رہتے ہوئے perform کرے اگر وہ constitution limits سے باہر جائے گے یا law کو miss supply کرے گے یا اپنی discussion کو misuse کرے گے تو article 69 میں دی گئے immunity کے علاوہ speaker اور deputy speaker کے actions کو ریو کیا جائے گا اس case میں petitioner نے habeas corpus کی nature میں ایک civil miscellaneous application فائل کی جس میں انہوں نے private respondents کی alleged illegal اور improper custody سے detain لوگوں کی recovery اور production کے لئے پریے کیا اس case میں court کے سامنے تین main issues تھے پہلا issue یہ تھا کہ پاکستان خواتین کی trafficking کو روکنے کے لئے penal provisions کی صورت میں کوئی safety valve موجود ہے اس issue پر court نے کہا کہ PPC کے original form میں sections 362 365 اور 370 انسانوں کے خلاف کسی بھی قسم کی atrocity کو روکتے ہیں لیکن خواتین اور بچوں کی trafficking کو دیکھتے ہوئے اس حوالے سے اور penal پرویزن انیق کی گئی اسی لئے PPC میں نئی offences add کرنے کے ساتھ Protection of Women Criminal Laws Amendment Act 2006 بھی انیق کیا گیا اس amendment کے through PPC میں section 365 B 371 A اور 371 B add کیے گئے یہ sections پاکستان کو Convention of Eradication for Discrimination Against Women C.Doc کے تحت اپنی obligations obligation clearly غیر اسلامی ہے اور Constitution کے Articles 9 14 25 اور 37 کے تحت یہ dignified existence protection from degradation and access to decent social and cultural environment کے بھی خلاق کشمیر Orphan Relief Trust جاری قسمیر پر against Family Judge Hajjira یہ case Azad Jammu & Kashmir High Court کے سامنے Azad Jammu & Kashmir Interim Constitution 1974 کے article 144 کے تحت پیش کی گئی اس case کے fax پر ایک minor لڑکی کی والدہ نے petitioner جو Orphan Relief Trust تھا کے سامنے اپنی minor بیٹی کی custody کے لیے application file کی جو انہوں نے accept کر لی petitioner نے guardian court کے سامنے minor کی custody کے لیے application کی application ابھی guardian court کے اس فیصلے کو اس case میں challenge کیا گیا اس case میں court کے سامنے دو mén issues تھے پہلا issue یہ تھا کہ کیا ایسے guardianship کے issue پر 1974 کی انترم constitution کے article 44 کے تحت constitutional petition maintainable تھی اس issue پر court نے کہا کہ article 44 کے تحت High court کے پاس یہ power ہے کہ وہ petitioner کی کسی بھی ایسی ingredients کو address کرے جو کہ law کی غلط enforcement یا ان کی fundamental rights کی violation سے arise ہو اس case کے fax پر respondents کے مطابق family judge کا order guardians and wards act کے section 12 کے تحت پاس کیا گیا جو کہ اسی act کے section 47 کے تحت appealable نہیں ہے vote نے پھر clarify کیا کہ اس act کے تحت ایسے issue کو decide کرنے کی jurisdiction guardian judge کے پاس ہے اور order appealable نہ کی باوجود کیونکہ family judge نے order without jurisdiction پاس کیا اسے set aside کر دیا گیا اس case کا second issue یہ تھا کہ اگر والدہ خود ہی admit کر لیں کہ ایک بچہ out of bed lock پیدا ہوا ہے تو کیا ایسے case میں legitimacy presume کی رہا سکتی ہے اس issue پر court نے کہا جہاں minor کی والدہ نے خود ہی admit کر لیا مائنر کی conception کے وقت ان کی مائنر کے والد سے شادی نہیں تھی تو ایسے scenario میں مائنر کی legitimacy presume کرنے کا کوئی scope نہیں